اسلام علیکم اسلام علیکم دیکھیں یہ چھوٹی سمینی جا رہی ہے دیکھیں کچھ خوبصورت لگ رہی ہے اس میں میں دیکھیں یہ پونٹین میں بنائی ہوں اپنے ہاتھوں سے اس سے پہلے بھی میں دیکھائی تھی یہ دوسری طرح میں اسے سیٹ کی ہوں اور دیکھیں یہ چیز سے میں بنائی ہوں دیکھیں دبا رنگ کا ڈبا میں کلر کر کے اور یہ ہماری یہاں کام ہوئی تھی پائپ باتھروم کے کام ہوئی تھی اس میں پائپ بچ گئی تھی وہ ہے یہ دیکھیں ہماری چپل میں اس میں چھوٹا سپورٹ لگا دی ہوں دیکھیں اسے میں کلر کرنے جا رہی ہوں اس میں پیپر لگا کر کلر کی ہوں یہ دیکھیں چپل بھی کلر کر لی ہوں دیکھیں اس میں پیپر ٹیپ لگا کر میں کلر کی تھی اس سے کلر اچھی سے ہو جاتی ہے باقی جو کلر کرتی ہوں وہ پیپر میں لگ جاتی ہے اور اس کے بعد اسے میں کلر کر لی ہوں یہ کلر دیکھیں سوک گئے اس کے بعد یہ پیپر میں ہٹا رہی ہوں دیکھیں ہٹانے کے بعد کیسی لگتی ہے دیکھیں اس طرح سے میں ہٹا رہی ہوں اس طرح کلر اس میں پیپر میں لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ اچھی لگنے لگتی ہے دیکھیں یہ پیپر سب کو میں ہٹا رہی ہوں دیکھیں یہ ہٹا لی ہوں اس طرح سے لگ رہی ہے یہ سب پیپر باتھروم کا کام ہوئی تھی تو بچ گئی تھی اسی کا میں کلر کی ہوں یہ دبے کلر کا دبہ سب ہے وہ سب میں کلر کی ہوں دیکھیں اس طرح کا یہ سب کلر کا ہی دبہ سب ہے اور یہ پیپ ہے باتھروم کا پیپ سب ہے چھوٹی چھوٹی پیپ بڑی بھی پیپ سب ہی کو میں کلر کر لی ہوں اور دیکھیں سب میں میں کچھ پلان لگاؤں گی اس میں بھی پیپر سارٹ کر میں کلر کی تھی اسے بھی میں ہٹا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے لگتی ہے ہٹانے کے بعد ساب ستری سب ہی کو میں کلر کر لی ہوں یہ سب بھی دبہ ہے کلر کا دبہ سب ہے اس سب میں میں بنائی ہوں دیکھیں یہ بھی اس میں بھی کلر کی ہوں اس میں بھی کی ہوں اور چپل میں بھی ایک ڈبہ لگا کر اس میں بھی میں پلان کچھ لگا دوں گی ایسے ٹانگ دوں گی اچھی لگے گی دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیے دیکھیں اس طرح سے اس میں بھی بچ گئی اس میں بھی ہٹا لے رہی ہوں پیپر کو دیکھیں پیپر ہٹانے کے بعد بہت اچھی ساب ستری بھی لگتی ہے اور جو ایکسٹرا کلر اس میں پیپر میں لگ جاتی ہے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ لوگ بھی کر سکتی ہیں دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے دیکھیں اس طرح سے ہٹا لے رہی ہیں دیکھیں اس طرح پیپ کو میں سٹین بناوں گی اس کے اوپر پوٹ رکھ کر سٹین بن جائے گی دیکھیں یہاں پر میں میٹ بچھا دی ہوں یہ اونچہ پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے تیس میں میں بچھا دی ہوں اور اس کے اوپر میں پوٹ سب دیکھیں رکھی ہوں دیکھیں میں آلویرہ کا پلانٹ لگا دی ہوں آکوچھریوں کا پلانٹ ہے دیکھیں دیکھیں اس طرح سے میں سجا لی ہوں اور یہ پیپ سب کو نیچے رکھ دی ہوں کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ہی آلویرہ کا پلانٹ لگائی ہوں ریو کا پلانٹ ہے آکوچھے ازوائند کا پودھا ہے یہ سب میں لگائی ہوں یہ دیکھیں کونٹین اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوں یہ جو اسٹین ہے ٹیبل یہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوں اس کا ویڈیو بنائی ہوں اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے دیکھئے آپ کس طرح سے میں بنائی ہوں دیکھیں یہ ٹائلز ٹائلز سے میں بنائی ہوں سیمن بالو سے یہ ٹیبل کو اور یہ پودھ کو بھی میں ہی بنائی ہوں اس کو بھی ٹائلز سے ہی بنائی ہوں اس میں چھت کی ہوئی تھی مگر چھت کو میں بھر دی ہوں اچھے سے کہ پانی اس میں نہ چوئے دیکھیں اس طرح سے یہ پونٹین تیار کی ہوں میں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں دیکھیں اس کے اوپر پڑانٹ بھی میں رکھ دی ہوں یہ بیچ میں انا رس کا پودھا اور ادھر بھی ایک پوٹ ٹرک دی ہوں اس میں اب یہ اور کچھ رکھوں گی باد میں یہ بھی لمبی والی پیپ کا ہے یہ بھی میں ہاتھوں سے بنائی ہوں یہ سب بھی دیکھیں یہ کلڑ کی تھی رنگ کا ڈببہ میں وہ سب ایریو پڑانٹ لگا دی ہوں اس سب میں اولویرا کا بھی پودھا ہے ایدھر نیچے میں رکھوں رکھیں ہوں پورٹ میں سدہ بہہار کا پودھا ہے دیکھیں یہ یہ سدہ بہہار کا ہے یہ اپنے آپ میں ہمارے بھاگیچہ میں نکل آتی ہے بہت جگہ یہ پودھا اپنے آپ گاتی ہے اس سب میں میں کوئی پڑانٹ رکھوں گی دیکھیں اس طرح سے کلڑ کر کے میں بنای ہوں دیکھیں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی بنایئے بہت خوبصورت لگتی ہے پونٹین بھی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوں ٹیبل بھی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوں میری ویڈیو اچھی لگتے تو مجھے لائک سبکرائب کیجئے اللہ حافظ